دوستو بیرڈ کورس میں ہر سال ہزاروں چھاتھ آتے ہیں ہریانہ میں ایڈمیشن لینے کے لیے کیونکہ ہریانہ میں ایڈمیشن ڈریکٹ ہوتا ہے دوستو اگر ہم بات کریں یوپی کی، اگر ہم بات کریں راجستان کی، اگر ہم بات کریں بیہار کی تو ان سب اس سٹیٹس میں بیرڈ انٹرس بیس پر ہوتی ہے ہریانہ ایک ایسا سٹیٹ ہے جو کی انسی ٹی اپروڈ بیرڈ کرواتا ہے بینہ انٹرس ٹیسٹ کے میریٹ بیس پر یہی ریزن ہے ہر سال ہزاروں چھاتھ آتے ہیں ہریانہ میں بیرڈ کورس میں ایڈمیشن لینے کے لیے تو ہم سے بہت سے سٹوڈنٹس نے کمنٹ کر کے پوچھا برگرام انٹرسٹی میں کیا برگرام انٹرسٹی نسی ٹی ای دوارہ مانتہ پرابت ہے تو آپ کے ان سبھی پرشنوں کا اتر لے کر ہم آپ کے سامنے آگئے ہیں دوستو پہلے برگرام انٹرسٹی نہیں ہوا کرتی تھی دوہزار سولو میں یہ انٹرسٹی اپن ہوئی پہلے برگاؤں میں ایم ڈیو کام کیا کرتی تھی دوستو برگاؤں کے جتنے بھی کولس تھے وہ سبھی ایم ڈیو دوبارہ افلیڈڈ تھے لیکن جب سے برگرام انٹرسٹی آئی اس کے بعد سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ برگرام انٹرسٹی ان کو بیرڈ کے لیے خاص کر برگرام انٹرسٹی کے انڈر کر دیا جائے تو دوہزار پائیس سیشن سے بیرڈ کروا رہی ہے برگرام انٹرسٹی تو کہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے برگرام انٹرسٹی ایک سٹیٹ گورنمنٹ انٹرسٹی ہے کوئی بھی سٹیٹ گورنمنٹ انٹرسٹی بینا انٹرسٹی یہ برگول کے بیرڈ نہیں درواتی ہے اور اس کے انڈر جتنے بھی کولس ہیں وہ برگرام انٹرسٹی نے اپنی اپنی افیشل ویب سائٹ پر لگائے ہوئے ہیں پوری لسٹ اس نے اپنے پروسپیکٹس میں بھی دی ہوئی ہے تو آپ ان کولس کو ncte.govt.in جو کی ncte کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس پر جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں تو برگرام انٹرسٹی ایک کمپلیٹلی گورنمنٹ انٹرسٹی ہے اگر آپ اس سے کوئی بھی کورس کرتے ہیں تو وہ ویلیڈ ہو جاتا ہے ہر طرح کی گورنمنٹ جوپس کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے برگرام انٹرسٹی اور اس کے سبی کولیج ncte دوارہ منتر پرابت ہے جو کی آپ کو سبی طرح کی ٹیچنگ جو اس میں گورنمنٹ جوبز کے لیے ویلڈ کرواتے ہیں تو دوستوں اس طرح کے اپ ڈیٹس دے کر لگاتار ہم آپ کے باس میں آدھے رہتے ہیں اگر آپ کو بیڈ کورس میں بروگرام انیورسٹی میں ایڈویشن لینا ہے تو آپ ہمارے دیئے ہوئے کونٹیکٹ نمبر پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کی پوری ہیلپ کریں گے بہت بہت دھنیا بات